یقینی اور سیاسی خلپشار اور سیاستدانوں کے آپس میں دس بھگریبان رہنے سے دشتگردوں کے لیے ایک بہت مناسب ماحول بن گیا ہے اور اب پولیس لائن کے اندر جا کر انہوں نے پوری قوم کو یہی پیغام دیا کہ وہ جہاں چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے اس وقت ایک اور بات بہت ہی خطرناک ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت زیادہ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں اور خود پولیس نے بھی شاید خیبر پختنخواہ کی تاریخ میں پہلے بار مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے جو کہتے ہیں کہ نہ معلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہیں اس طرح کے نعروں نے خیبر پختنخواہ کے فضاء کو اور بھی خوفناک بنایا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان انتہائی بیقینی بہت اور عدم اعتماد کے اس فضاء نے ملک کے مستقبل کو اور بھی مخدوش بنایا ہے ایک طرف مہنگائی ہے بے روزگاری ہے آئیم ایپ کے دباؤ کے نتیجے میں حکومت عوام کا خون نچولنے پر تلی ہوئی ہے اور دوسرے طرف بدامنی اور دشتگردی ہے مجھے افسوس ہیں کہ مرکدی حکومت کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا صوبائی حکومت کو جو اقدامات کرنے چاہیے تھے عوام کے توقعات پر پوری نہیں اترے اور یہاں آ کر لوگوں نے گلہ کیا کہ اگر اس طرح کے واقعات اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور لوگ پنجاب میں اس طرح کے پولیس خاص طور پر اگر وہاں کوئی واقعہ میں اس طرح پولیس مین شہید ہوتا ہے تو مرکزی سرکار اس کو ایک بہت بڑا پکیج دیتا ہے لیکن پھر مرکزی حکومت نے ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ بھی بے انصافی کی تو میں اس حالات میں آپ لوگوں کو یہی یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے آٹھ فروری کو امن مارچ کا اعلان کیا ہے اور یہ صرف ایک جلسہ یا ریلی نہیں ہے ہم اس میں انشاءاللہ تعالی خیبر پختنخواہ کو ایک محفوظ خیبر پختنخواہ بنانے کے لیے اس صبح میں دشدگردی کے خواب حکومت سے ایک پلان کا مطالبہ کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ حکومت آٹھ تاریخ سے پہلے پہلے خود عوام کے سامنے ایک منصوبہ رکھ لے یہاں وزیر اعظم نے دورہ کیا آرمی چیپ نے بھی دورہ کیا لیکن وہ پاقی حکومت کے آنیا اور جانیا اپنی جگہ پر لیکن اب تک ہماری حکومت نے کوئی ایسا پلان نہیں دیا جس کے نتیجے میں قوم کو یقین ہو جائے کہ اب ہم اپنے ملک میں محفوظ ہے اور اب ہماری جان اور مال محفوظ ہے اب ہماری سکول کالج اور نوستیاں اور مدارس اور مساجد محفوظ ہے حکومت خاموش ہو گئی اور اب حکومت کسی اور سانحے کے انتظار میں ہے جبکہ عوام کا پیمانہی سبر لبریز ہو گیا ہے اور عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ خود بندوق اٹھا کر اور ڈنڈے اٹھا کر دشتگردوں کی پیچھے دوڑے عوام کا پیمانہی سبر لبریز ہو گیا ہے اگر اس کو سٹسپیکشن نہیں ملتی تو پھر گریبان حکمرانوں کے ہوں گے اور ہاتھ عوام کے ہوں گے میں اس لیے آج کہنا چاہتا ہوں کہ قبائلی عوام بھی اس وقت شدید استراب میں ہے اور وہ قبائلی لوگ جو انہوں نے بڑے شوق سے انزمام کا فیصلہ کیا تھا مطالبے کر رہے تھے آج وہ بھی ایس سوال اٹھا رہے ہیں کہ انزمام کے بعد قبائل علاقوں میں اور بدمنی میں اضافہ ہوا اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ادارے ختم ہو گئے جرگے ختم ہو گئے جمع ہونے کا فیصلی کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی اور آپ قبائلی لوگ بھی اپنے آپ کو لاوار سمجھتے ہیں حکومت نے نو فروری کو آل پارٹی کانپرنس بلائی ہے آج ہم نے اپنے مجلس میں اس پر مشورہ کیا اور سب کی یکسوئی ہے کہ امن کے خاطر ہم ہر پروگرام میں شرکت کرنی کے لئے تیار ہے لیکن یہ پروگرام صرف نشستن اور برخواستن نہ ہو ہم چاہیں گے کہ حکومت کے ساتھ کوئی پلان ہو کہ حکومت عوام کو تحفظ دینے کے لئے کیا کر رہی ہے اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت اور سبائی حکومت عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی تو پھر شہباز شریف کو وزارت عظمہ کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے پھر وفاقی حکومت کو پروٹیکول لینے کا مرات لینے کا تنخائے لینے کا سرکاری کوٹیوں میں بیٹھنے کا سرکاری خرچ پر آنیا جانیا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے پھر عوام کو پیغام دے دے کہ اپنی حفاظت خود کرے تو غیرت مند پختون قوم ہے انشاءاللہ تعالی یہ خود اپنی حفاظت کر سکتی ہے اور جب یہاں حکومت یہ نہیں بھی تھی تو یہاں اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ بہترین امنتہ ان کے آنے کے بعد حالات خراب ہو گئے میں خیبر پختونخواہ کی پولیس کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو تنہا نہیں چوڑا خیبر پختونخواہ کی پولیس نے بہت سارے لاشے اٹھائی ہیں بہت جنادے اٹھائے ہیں اور ہزار ہاں ایسی یتیم بچے ہیں جو پولیس لوگوں کی شہادت کے بعد ان کے بچے یتیم ہو گئے ان کے اہلیاں اور ان کے بیگمات بیوا بن گئے ہمارے ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں یہ غیرت مند پولیس ہے یہ بہادر پولیس ہے یہ خیبر پختونخواہ کی پولیس ہے لیکن مرکضی حکومت نے اور خود سبائی حکومت نے ان کو نہ اسلہ اس طرح دیا نہ باقی جو درکار وسائلتے وہ ان کو دیے نہ مرات اس کو دیے نہ شاباش ان کو دی نہ عزت ان کو دی اور آج وہی پولیس ہے جن کے چہروں پر مایوسی ہے جو ہر طرح کے قربانی دے کر اپنے آپ کو خود لا وارث سمجھتی ہے تو اگر پولیس اپنے آپ کو لا وارث سمجھتی ہے تو پھر اس چوکوں اور چوراہوں کی حفاظت کون کرے گی میں ایک بار پھر حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ لوگ جلسے اور جلوس کرنے پر آئے ہیں اور امن کے جلوسوں پر ہی اکتفاہ کر رہے ہیں لیکن اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی فوج نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس سملی میں جو ممبران بیٹے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو عوام کا یہ ماب یہ احتجاجی جلسے ان کے کوٹیوں تک ان کے محلات تک ان کے دفاتر تک بھی پہنچ سکتے ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ دن آ جائیں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور امن کے خاطر جو بھی قدم حکومت اٹھائی گی قوم اس کو اپریشیٹ کری گی لیکن خاموشی تماشا اور اگلے حادثے کا انتدار یہ ناقابل برداش ہے گزشتہ دو برسوں سے خیبر پختنخواں میں خوف میں اضافہ ہوا ہے جنوبی برد یہاں شام کے بعد حکومت نہیں ہوتی لکی مرمت میں بنوں میں کرک میں ٹانک میں دیائی خان میں یہ ایک ایسا خطہ بن گیا ہے کہ شام کے بعد ہر آدمی اپنے گھر پر بیٹھتا ہے اور سڑکوں اور چوکوں اور چوراہوں پر کوئی حکومت نظر نہیں آتی کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکسز بھی لیتے ہیں اور اس علاقے کے غریب لوگ عام لوگ ٹیلیپون کالز کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ ہوتا یا نہیں نامعلوم جگن تک پیسے پہنچانے پر مجبور ہے یہی حال ملاکن ڈیوی جن کا ہے یہی حال قبائل علاقوں کا ہے اور شاید پشاور میں بھی کوئی ایسا سپیت پوش آپ کو نہیں ملے گا جنہوں نے کبھی کبھار وہ ٹیلیپون کال پر پیسہ ان نامعلوم مقامات تک نہیں پہنچایا ہو اور خود وزیر علاق خود ہمارے سبائی کیبنٹ میں شامل لوگ یہی کام کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت لوگوں کو بتائیں کہ اگر وہ نہیں سنبھال سکتے نہیں چلا سکتے امن نہیں دے سکتے تو پھر میری غیرتمن قوم پر ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے حکومت کی ہر اقدام کی حمایت کرے گی اگر حکومت ملٹی آپریشن یا افغانستان میں کسی کاروائی کا فیصلہ کرتی ہے تو کیا جماعت اسلامی کی حمایت کرے گی دیکھیں افغانستان میں کاروائی بہت بات کی بات ہے اس سے پہلے سو کام کرنے کے ہیں اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جنگوں کی نتیجے میں پول نہیں اکتے ہیں جنگوں کے نتیجے میں لاشیں گرتی ہیں تو میں وہ راستہ چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں میرے ملک کے عوام کو امن ملے یہ حکومت کے ذمہ داری ہیں یہ فوج کے ذمہ داری ہیں امن دے دے ہم تو خیر اتحادی نہیں ہے اور یہ تو وہ خود بتا سکتے انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا انہوں نے کبھی عوام کو بتایا نہیں اور مرکز میں بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی صبح میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی نواز شریف یا پی ڈی ایم کی حکومت گزشتہ نو مہینوں سے بنی ہے تو ہمیں اس وپاقی حکومت سے بھی گلا ہے جس میں حکمران امران خان تھے کہ انہوں نے اس صبح کے عوام کے ساتھ وعدی پوری نہیں کی انہوں نے قبائلی علاقوں کے ساتھ جو وعدی کیا تھے وہ پورا نہیں کیا اور گزشتہ نو مہینوں سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے پی پل پارٹی کی حکومت ہے اور یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان تینوں نے مل کر بھی پاکستان کے ساتھ بھی اور خیبر پخت انخواہ کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا نہ وسائل دیئے نہ حق دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج خیبر پخت انخواہ کا ہر شہری اپنے حق کے حصول کے لیے اٹھ کڑا ہوا ہے سراج صاحب یہ یہاں پہ جو مفتی تکی عثمانی ہے انہوں نے ایک لطفہ دیا ہے باقی علماء پہ سے دے رہے ہیں جماعت ساتھ بھی اس کی نظر سے اس کی حصول دوست کرتی ہے دیکھیں حکومت فتووں کی بنیاد پر نہیں چلتی اور فتوے تو بہت پہلے سے انہوں نے دیئے یہاں تین تین سا علماء کرام نے مل کر حکومت پہ پیغام پاکستان کے نام سے پورے ایک پروگرام دیا تھا لیکن حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے کبھی بھی اس پر عمل نہیں کیا یہ آلکھ بات ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وفاقی حکومت علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ممبر اور محراب پر کڑے ہو کر تقاریر کرے اور امن کی بات کرے علماء کرام تو ہر جمعے میں امن کی بات کرتے ہیں لیکن امن قائم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اگر حکومت نے ہنزاب کیا ہے نہیں کر سکتے تو حکومت چھوڑ لے گھر چلا جائے اور ہم پھر خود اپنے لئے خود پیسہ لگ کریں گے انشاءاللہ یہی پاکستان کے سیاسی جمعاتے ہیں اور وہی یہی پھر ہوتا رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہیپنس سویٹی کے چھوڑا اور انہیں پھر فیصلی کیے جاتے ہیں اور امن کا یہی صورتی آل تو اس کا کیا کرنا کیا چاہیے کون آئے گا اس کا حل کیا ہے آپ تو بہت بنیادی بات آپ نے کی یہاں پینتیس سال جرنیلوں نے حکومت کی تو ان کی حکومت کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ پاکستان دو لخت ہوا تھا اور باقی جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے آپ بات کرتے ہیں بلکل صحیح بات کرتے ہیں کہ ان تینوں نے حکومت ہی بھی کی اور ان تینوں نے معیشت کو بھی تباہ کیا امن و امان کو بھی تباہ کیا قومی وحدت کو بھی تباہ کیا یعنی یہاں ہمارے لاشیں گری تھی ہیں آپ کو یاد ہے نا جی سیول لائن یہ پولیس لائن میں ہمارے لاشیں موجود تھی اور میں گلا کرنے میں حق بجانب ہوں کہ قومی میڈیا نے ہماری لاشوں کو اس نے بڑے واقعے کو اس قیامت سغرہ کو وہ کورج بھی نہیں دی ان کے لیے اہمیت تھی فوات چودری کے کیس کا ان کے لیے اہمیت تھی عظم سواتی کے کیسس کا یہی وہ ملک ہے سیلاب آیا تھا تین کروڑ لوگ سیلاب کے نظر ہو گئے لیکن سیلاب کی بجائے یہ انہی آپس کے جھگڑوں میں لگے تھے اور آج بھی ان کا جو ترجیح ہے وہ ایک دوسرے کو زلیل کرنا ایک دوسرے کو فتح کرنا ہے قوم کو بچانا نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ علاج کیا ہے تو میں بہت اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ معاشی نظام بھی اور امن کا نظام بھی یہ سب ٹیک ہو سکتا ہے اگر اس ملک میں اسلام کا نظام آ جائے اور اسلامی نظام کے لیے جدوجہت کر رہی ہے جماعت اسلامی سب ازمائے گئے سب ایکسپوز ہو گئے سب فیل ہو گئے اور یہ ان کی حکومت ان کا یہی خلاصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس لئے اب چائز اپشن اور متبادل صرف جماعت اسلامی ہے قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے ہم انشاءاللہ اس ملک کو ٹیک کر سکتے ہیں جو 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 بھی جو جو جمعہ انتخابات ہونے جارے ہیں اس میں جماعت اسلامی حصہ لے گی کہ نہیں اگر حل طرف جماعت اسلامی ہے تو یعنی آج کے دن تک تو ایک غیر یقینی صورتحال ہے جو مرکز کی لوگ ہیں وہ بھی بے خبر ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ فاقی منسٹر سے پوچھے وہ بھی حیران پریشان ہے یہاں الیکشن کمیشنر کمیشنر کے دپاتر سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں لیکن میں الیکشن پر انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا اور میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن آج جس خاص مقصد کے لئے میں آیا ہوں وہ خیور پختنخواہ کے لئے امن کا پیغام ہے اور میرے پوری ٹیم اس لئے آئی ہے قیادت یہاں پر موجود ہے کہ ہم خیور پختنخواہ کے عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کر لیں اور آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالی خیور پختنخواہ کے عوام کا ایک عظمشان امن مارچ ہوگا اور اینڈا کالائی حاملہ منشاءاللہ اس میں اعلان کریں گے ابھی ہے ٹائم ہے نہیں آج چھے تاریخ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آٹھ فروری بابا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ